اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارے سبجک کا نام ہے سوشل سٹیڈیز فیفت کلاس کی سوشل سٹیڈیز کی ایبوک ہے تو ہم اس میں سوشل سٹیڈیز کے بارے میں پڑھیں گے تو بقاعدہ چپٹر کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو سوشل سٹیڈیز کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ سوشل سٹیڈیز کیا ہے اور ہم کیوں سوشل سٹیڈیز کو پڑھتے ہیں ہمیں کیوں اپنے کورس میں سوشل سٹیڈیز پڑھائی جاتی ہے تو ہم بات کرتے ہیں سوشل سٹیڈیز کے بارے میں سوشل سٹیڈیز میں ہم مین اور اس کی انوائرمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں انوائرمنٹ سے کیا مراد ہے انوائرمنٹ اینی تنک پریزنٹ اراؤنڈ اس ہر ایک چیز جو ہمارے اردگر موجود ہوتی ہے اسے ہم انوائرمنٹ کہتے ہیں جیسے آب و ہوا جنگلات پانی زمین یہ سب انوائرمنٹ ہے تو ہم مین اور اس کی آدمی اور اس کی جتنی بھی انوائرمنٹ ہے اس سب کے بارے میں سوشل سٹیڈیز کے اندر پڑھتے ہیں اب اس کو مزید اکسپلین کرتے ہیں It is the study of culture, history, politics, geography, economics, etc. of a country کسی بھی country or nation کہ کوئی بھی ملک ہو یا کوئی بھی قوم ہو اس کا کلچر کیا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے اس کی politics, geography, economics اس سب کے بارے میں ہم سوشل سٹیڈیز کے اندر پڑھتے ہیں اب ہم پاکستانی قوم ہیں تو ہماری جو سوشل سٹیڈیز ہے اس میں ہم پاکستانی کلچر, پاکستانی history, پاکستانی politics اس سب کے بارے میں پڑھتے ہیں اب one by one discuss کرتے ہیں کلچر کا کیا مطلب ہے history کا کیا مطلب ہے politics کا کیا مطلب ہے geography اور economics کا کیا مطلب ہے کلچر کسی بھی ملکی ثقافت تہذیب, رسمیں اس سب کے بارے میں ہم بتاتا ہے تو آپ picture کو اور سے دیکھیں آپ کو پاکستانی کلچر کے بارے میں پتا چلے گا یہاں پر لباس ہیں, رسمیں ہیں اور یہ سب ہم پاکستان کا کلچر رپریزنٹ کر رہے ہیں تو یہ سب کلچر کہلاتا ہے کلچر کا حصہ ہے پھر ہم بات کرتے ہیں history یعنی کہ تاریخ اب پاکستان کو بنانے میں بہت سی شخصیات کہا تھے ان کی کوشنوں کی وجہ سے پاکستان آج موجود ہے تو یہ ان تمام شخصیات میں سے چند کی تصویر آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے تو یہ history میں ہم تاریخ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کیسے مسلمانوں نے جہدہ جہد کی اور اپنے بھی ایک الگ وطن بنایا یہ سب ہم history میں پڑھتے ہیں اس کے بعد ہے politics politics جو ہے وہ art of government ہے حکومت کو چلانے کے لیے politics کی ضرورت ہوتی ہے تو politics بھی social study کا حصہ ہے پھر بات کرتے ہیں geography کی geography ہمیں بتاتی ہے ارتھ کے بارے میں یعنی کہ پاکستان کی جو زمین ہے اس میں کونسی جگہ پر کونسا صوبہ کونسا شہر واقع ہے تو geography ہمیں پوری زمین کے بارے میں information دیتی ہے کہ پاکستان کی ساتھ زمین کے اوپر کیا کیا واقع ہے پھر economy economy کا مطلب ہوتا ہے میشیت next ہمارا جو ہم اب بات کرتے ہیں جس کے بارے میں وہ ہے objectives یعنی کہ اب ہم objectives کے بارے میں پڑھیں گے objectives کا مطلب ہوتا ہے مقاصد کسی بھی چیز کے جو مقصد ہوتے ہیں انہیں ہم objectives کہتے ہیں تو social studies کو پڑھانے کا کیا مقصد ہے کیوں ہمیں social studies پڑھائی جاتی ہے تو پہلے تو میں نے آپ کو یہاں پر سب کچھ بتایا ہے کہ کوئی بھی ملک ہو اس کا culture اس کی history politics اس سب کے بارے میں ہمیں social studies کے تھوہ پتا چلتا ہے اب ہم مزید کچھ objectives ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیوں social studies کو پڑھائی جاتا ہے سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ ہے to understand our environment find out its problem کہ ہمیں پتا چلتا ہے ہماری environment کیا ہے اور ہم اس environment میں اپنی problems جو ہیں اس environment کی جو problems ہوتی ہیں ان کا پتہ لگاتے ہیں کہ کون کونسی problems ہیں ہماری environment کے اندر میں آپ کو اب مثال دیتی ہوں environment میں نے آپ کو بتایا ہے ہر ایک چیز جو ہمارے ایرگرد موجود ہوتی ہے تو جب factories کا دھوہ بہت زیادہ ہوا میں جاتا ہے تو جس کی وجہ سے ہوا الودہ ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہوا polluted ہو گئی ہے تو اس طرح کی جو problem ہوتی ہے اسے ہم air pollution کہتے ہیں اب یہ ایک environment کی problem ہے air pollution تو اسی طرح جتنی بھی باقی water pollution ہے پانی جب الودہ ہو جاتا ہے یہ سب environment کا حصہ ہیں environment کی problems ہیں تو ان سب کے بارے میں ہمیں social studies کے دھرو پتہ چلتا ہے دوسرے point کی طرف آتے ہیں to understand laws of our country کہ ہمارے ملک کے جو قوانین ہوتے ہیں laws کا مطلب قوانین ہے کہ کوئی بھی ملک ہو جس سب social studies کے اندر جیسے اب ہمارا ملک پاکستان ہے تو پاکستان کے جتنے بھی laws ہیں اس میں جو جو قانون ہیں ان سب کے بارے میں ہمیں social studies کے اندر پتہ چلتا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں traffic کے قانون ہوتے ہیں کہ آپ نے گاڑی کو غلط جگہ پہ پارک نہیں کرنا اسی طرح آپ نے overtake نہیں کرنی اور اگر آپ نے اگر آپ ان قانون کو نہیں مانتے اس کی وجہ سے آپ کو سزا ملتی جیسے آپ کو چلاند کٹا جاتا ہے تو یہ سب کیا ہیں قانون ہے traffic کے اسی طرح ملک کو بھی چلایا جاتا ہے laws کوئی بھی ملک بغیر laws کے نہیں چلتا قانون بنائے جاتے ہیں تو یہ سب جو قانون ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ہم social studies کے اندر پڑھتے ہیں پھر ہے next or last point it help us to understand the importance of being good citizens of our country ہمیں social studies کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے اپنے ملک کا ایک اچھا شہری ثابت ہو سکتے ہیں یا ہمیں اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اپنا ملک کا اچھا شہری ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کی کیا اہمیت ہے کہ ہمیں ملک کا ایک اچھا شہری بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے یہ سب جو جتنی بھی ہمارے یہ مقصد کو مدنظر رکھ کر ان points کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں social studies کو پڑھایا جاتا ہے اب جو آپ کا task ہے یعنی کہ آپ کی جو home assignment ہے وہ میں نے آپ کے لیے دو questions ready کیے ہیں یہ دونوں آپ کو یہاں پر نظر آرہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی بھی یہ جو آپ کا home work ہے یہ آپ کی ایک home assignment ہے آپ نے اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے اپنے parents سے بھی پتہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جنہیں idea خود ہے تو ان کے لیے تو بہت اچھی بات ہے جنہیں اگر تو اس سے problem ہو تو وہ اپنے parents سے پوچھ سکتے ہیں تو بہت ہی easy questions ہیں سب سے پہلے تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ who is the present prime minister and president of Pakistan Pakistan پاکستان کا موجودہ اس وقت جو موجودہ پاکستان کا موجودہ وزیراعظم کون ہے اور اسی طرح صدر prime minister وزیراعظم president صدر تو آپ نے مجھے ان کے نام بتانے ہیں اسی طرح names of all governors of each province of Pakistan پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں سن، پنجاب بلوچستان خیبر پختونخواہ ان سب کے جو governors ہوتے ہیں ان کے نام آپ نے مجھے بتانے ہیں تو جب آپ کی next class ہوگی social studies کی تو اس میں آپ ہر بچے نے مجھے voice message بیجنا ہے یہ اپنی assignment کا یا آپ کسی page پر بھی لکھ کے مجھے picture بیج سکتے ہیں تو یہ آپ کا home work ہے wish you best of luck سن کا موجودہ وزیراعظم کون ہے اور اسی طرح صدر prime minister وزیراعظم president صدر تو آپ نے مجھے ان کے نام بتانے ہیں اسی طرح names of all governors of each province of Pakistan پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں سن، پنجاب بلوچستان خیور پختونخواہ ان سب کے جو governors ہوتے ہیں ان کے نام آپ نے مجھے بتانے ہیں تو جب آپ کی next class ہوگی social studies کی تو اس میں آپ ہر بچے نے مجھے voice message بیجنا ہے یہ اپنی assignment کا یا آپ کسی page پر بھی لکھ کے مجھے picture بیج سکتے ہیں تو یہ آپ کا home work ہے wish you best of luck قوانین ہوتے ہیں laws کا مطلب قوانین ہے کہ کوئی بھی ملک ہو جو آپ جس social studies کے اندر آپ جو جیسے اب ہمارا ملک پاکستان ہے تو پاکستان کے جتنے بھی laws ہیں اس میں جو جو قانون ہیں ان سب کے بارے میں ہمیں social studies کے اندر پتا چلتا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں traffic کے قانون ہوتے ہیں کہ آپ نے گاڑی کو غلط جگہ پہ پارک نہیں کرنا اسی طرح آپ نے overtake نہیں کرنی اور اگر آپ نے اگر آپ ان قانون کو نہیں مانتے اس کی وجہ سے آپ کو سزا ملتی جیسے آپ کو چلاند کٹا جاتا ہے تو یہ سب کیا ہیں قانون ہے traffic کے اسی طرح ملک کو بھی چلایا جاتا ہے laws کوئی بھی ملک بغیر laws کے نہیں چلتا قانون بنائے جاتے ہیں تو یہ سب جو قانون ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ہم social studies کے اندر پڑھتے ہیں پھر ہے next or last point it help us to understand the importance of being good citizens of our country ہمیں social studies کو پڑھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہم کیسے اپنے ملک کا ایک اچھا شہری ثابت ہو سکتے ہیں یا ہمیں اہمیت کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اپنا ملک کا اچھا شہری ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کی کیا اہمیت ہے کہ ہمیں ملک کا ایک اچھا شہری بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے یہ سب جو جتنی بھی ہمارے یہ مقصد کو مدنظر رکھ کر ان points کو مدنظر رکھتے وہ ہمیں سوچل سٹوریز کو پڑھایا جاتا ہے اب جو آپ کا ٹاسک ہے یعنی آپ کی جو ہوم اسائیمنٹ ہے وہ میں نے آپ کے لیے دو قویشنز ریڈی کیے ہیں یہ دونوں آپ کو یہاں پر نظر آرہے ہیں میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی بھی یہ جو آپ کا ہوم ورک ہے یہ آپ کی ایک ہوم اسائیمنٹ ہے آپ نے اس کے بارے میں پتا کرنا ہے اپنے پیرنٹ سے بھی پتا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جنہیں آئیڈیا خود ہے تو ان کے لیے تو بہت اچھی بات ہے جنہیں اگر پرابلم ہو تو وہ اپنے پیرنٹ سے پوچھ سکتے ہیں تو بہت ہی ایزی قویشنز ہیں سب سے پہلے تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ پاکستان کا موجودہ اس وقت جو موجودہ پاکستان کا موجودہ وزیراعظم کون ہے اور اسی طرح صدر پرائم منسٹر وزیراعظم پریزیڈنٹ صدر تو آپ نے مجھے ان کے نام بتانے ہیں اسی طرح نیمز آف آل گوورنرز آف ایچ پروونس آف پاکستان پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں سنگ پنجاب بلوچستان خیور پختون